بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افتخار شیعہ ٹی وی میں آپ تمام دوستوں کو خوشی حمدید کہتا ہوں تقریباً تین یا چار دن پہلے ایک چار میں نے آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ شیر کیا تھا الحمدللہ مارکیٹ کو ابھی جو ہے نا وہ اس چارٹ کو ہی جو ہے نا وہ فالو کر رہے گا مارکیٹ ٹھیک ہے اب نیسٹ میں کیا ہو سکتا ہے کیا یہاں سے مزید آپ جانے کے چانس ہیں یا نیچے والی ہی ٹلی کھڑکانے کے کوشش کرے گی اور مزید گرنے کے چانس ہیں یا بڑنے کے چانس ہیں باقی ڈیکسی جو ہے یہ کتنا سٹرانگ ہو رہا ہے اس کے بالے سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے پہلے بھئیو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فورا لائک کر لیا کریں خدا را کسی کی بھی آپ کو اچھے لکھتی نے ویڈیو تو پیارے بھئیو فورا لائک کر لیا کریں ایک دو منٹ دیکھنے کے بعد تو نیچے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کی جگہا اور ساتھ ہی اگر آپ نے ٹیلی گرام کو جوائن نہیں نہ کیا تو پیارے بھئیو جلدی سے پیارے بھئیو آپ ٹیلی گرام کو بھی جوائن کر لیں الحمدللہ تقریباً سمجھو کہ دو تین دن پہلے یہ میں نے چارٹ شیر کیا تھا جو جو میرے فری والے یا پیڈ گروہ میں شامل ہے تو ان کو پتا ہے میں نے کلیر کٹ یہ پیچر بتائی تھی کہ اب یہاں پہ مارکیٹ تھی یہاں سے اوپر جائے گی پھر یہاں پہ اس کو ایزے رزسٹنس بریک کر کے تو پھر آپ جانے کی کوشش کرے گی الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کی ہی کرم نوازی ہے باقی جو جو گروپ میں ہیں آپ دیکھو نا پیرے بھئیو کوئی بھی چیز ہے وہ گول کے تو کسی نے اندر کسی نے ڈالنی نہیں ہوتی اشارہ تن کنایت نہیں کسی نے بتانی ہوتے باقی یہ کرپٹو مارکیٹ ہے یہ ہائی بلوٹائل ہے اس میں کوئی بھی پریڈک نہیں پتا کہ یہ اس کا باٹم ہے یا اس کا ٹاپ ہے پیارے بھائیو جو مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے ساتھ سے ٹیکنیکل فرنڈامنٹل نہیں اس کے ساتھ سے ہی کسی نے اپنا اندازہ یا گویڈ لگانا ہوتا ہے اب پیارے بھائیو دیکھیں تو یہ اٹھائیس ہزار پیر ٹھیک ہے اٹھائیس ہزار دو سو تین سو ایک میجر میجر اس کا پھر ایرزیسٹنس ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ستائیس ہزار دو سو تین سو لگ بگ اس کا جو یعنی وہ یہاں پہ اڑا تھا بند بند آ ہوا تھا اس نے بریک کیا اور اچھے والیم کے ساتھ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ پھر اڑ پھلوتا ہے اب مزید کتنا جا سکتا ہے جو میرا خیال ہے کہ جو میں نے چارٹ شیئر کیا تھا میں ابھی بھی اس اپنے بات پر قیم ہوں پیارے بھائیو کھان وہی آپ کو بتا ہے بات پیڑ جاتے ہیں تو کھان کی ایک ہی بات ہوتی ہے بس میں آڑ گیا ہوں تو جو میرا خیال ہے کہ ابھی جو اینا وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹھائیس ہزار آٹھ سو سے لے کر انتیز ہزار پانچ سو کرون بہت مزید جو اینا وہ مارکیٹ آنے کے چانس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے بتایا ہے کہ پھر مارکیٹ کو ٹلی جو ہے وہ کھڑک جائے گی اب یہ جو میں نے چینل کریٹ کیا یہ کس وقت انویلڈ ہوگا یعنی کس وقت میرا غلط ثابت ہو جائے گا جب یہ پیارے بھائیو اکتیس ہزار اور بتیس ہزار کو بریک کر کے تو اوپر ویگلی یا ڈیلی کی کلوزنگ دے گی تو پھر میں سمجھوں کہ میں جو ہیں وہ میرا جو انلسز ہے یہ عرضی طور پر غلط ہو گیا پھر بھائیو اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک الحمدللہ جو اب وہ مارکیٹ اس کی تاہیر کر رہی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو کو نیچے کمنٹ سباکت میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجئے گا اگر آپ نے اشارڈ کی انٹری لیننگ ہے تو جو میرا کہال ہے کہ تھوڑا سا مزید ابھی ویٹ کر لے یا تو یہاں پہ سیلنگ پن بار بننے دیں ایک ڈو جی مو جی اس طرح کی کوئی بھی شکل بننے دیں یا پھر انتیززار پانچ سو چھین سو کے لگ بھگ جانے دیں تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں بیرے بھائیو یہاں پہ آ جاتا ہوں میں دو تین چیزیں میں نے مزید ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے بٹکوین کی ڈومینس بٹکوین کی ڈومینس بیرے بھائیو دیکھیں نا تو یہ جو نا وہ بلش پیٹرم بنا رہی ہے ٹھیک ہے اور بیٹکوین کی ڈومینس اوپر ہے ٹھیک ہے اور آلٹ کوئن کی پیارے بھائیو نیچے نیچے ہی ٹلی کھڑ کری اب دیکھیں نا کچھ دن پہلے جو میں نے یہ چار پانچ کوئن شیئر ہی تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایپی ہے ٹھیک ہے ایپ ہے اس کے بعد ڈوٹ ہے سوری یہ اوپر جو ہے نا وہ سمجھو کہ یہ میں نے شیئر کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تقریبا سمجھو کوئی دو پرسنٹ ہے کوئی تین پرسنٹ ہے کوئی چار پرسنٹ جو ہے نا وہ الٹورہ یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے دو چار پرسنٹ ہے بیٹک ہے یہ تھوڑا سا گرا ہوا ہے تو اس طرح جتنے بھی میں نے آلٹ کوئن بتایا تھے رینڈر ہے یہ کوئی چار پانچ پرسنٹ بڑا ہوا ہے ہاں یہ جو اربیٹرہ میں یہ تھوڑا سا کوئی بانچ سات پرسنٹ اس نکال پام مارا تھا یعنی ابھی تاکہ ان کی ٹلی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہی کھڑکی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو کوئن میں نے آپ کو کچھ دن بتائے رہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بیٹکوئن کی ڈومنیس جب بھی بڑھتی ہے یعنی بیٹکوئن پہ پیسہ زیادہ آتا ہے تو الٹ کوئن کی ٹلی نیچے کی جانب کھڑک دی ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ دوبارہ سے ففٹی ون یا ففٹی ٹو کے لگ بگ دوبارہ سے جو ہے نا بیٹکوئن کی ڈومنیس آنے کی چانس ہو یہ اور اس کے بعد جو الٹ کوئن مزید ان کی ٹلی کھڑک جائے گی اب آ جاتے ہیں ایس پی فائی ورڈر پہ ایس پی فائی ورڈر کے پیارے بھائیو جو میرے ساتھ لمبے ٹائم کے لیے جڑے ہوئے ہیں نا یہ میں نے ایک کپل ہینڈل بن رہا تھا یہ بھی بتایا تھا اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ اگر کپل ہینڈل بن رہا ہے تو پھر یہ بریک کر کے تو اوپر کی جانب نکل جائے گا اور یہ اس کا جو آل ٹائم آئی ہے یہ میں نے بتایا تھا ابھی کافی دنوں کا میں نے چیئر جو ہے جو چار جو نے وہ شیئر کیا یہ چھ ہزار کے رونڈ بورڈ جائے گا لیکن یہاں پہ اس کو میجر میجر ریزیسٹنس ہے یہاں پہ وہ بنتی تھی چھتالیس ہوں کے لگ بھر چار ہزار چھے سو کے لگ بھر یا چار ہزار پانچ سو کے لگ بھر اگر اس نے بریک نیا کیا تو پھر یہ سمجھئے گا کہ یہ ڈبل ٹاپ کیا ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ اوہ پیارے بھائیو ساتھی یہ میں نے ایک تیر کا نشان کھینچا تھا اگر ڈبل ٹاپ ہے تو پھر نیچے اچھی خاصی آنے کے چانچ ہوگی اب کیا لگتا ہے پیارے بھائیو دیکھیں نا تو بٹ کوئن جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے آلٹ کوئن تھوڑے تھوڑے اوپر جا رہا ہے لیکن یہ جو ایس پی فائیو بندڑ ہے نا اس کو بھی اوپر جانا چاہیے تھا لیکن پیارے بھائیو دیکھیں کہ یہ ایک ریڈ کینڈل جو ہے وہ نیچے بان گئی ہے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آرزی طور پر مجھے لگ رہا ہے آرزی طور پر یہ جو ریڈ کینڈل بان رہی ہے یہ یہاں پہ ہی اس کی کل صبح والی کلوزنگ ہو جاتی ہے آج والی کلوزنگ ہو جاتی شام کو تو پھر پکا ذہن میں رکھے کہ یہ مزید نیچے گرے گا تو آلٹ کوئن مزید آلٹ کوئن تو گریں 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 بٹ کوئن بھی کسی ٹائم بھی دڑام سے گر جائے گا ہے سمجھو کہ پھر یہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا سمجھو کہ یہ جو اٹھائیز زار بال آکڑا ہے نا اور زکتہ انتیز زار پر بھی بھیک بارے یہ جو جنہوں نے شارٹ کی انٹری لیوی تھی ان کا گلہ جو ہے وہ گھوٹنے کے لیے یہاں پہ آئی اب آجاتے ہیں پیرے بھائیو ڈیکس ہی ٹھیک ہے ڈالر انڈیکس پیرے بھائیو وہ بھی دیکھے تو وہ بھی مضبوط اب ڈیلی کی جو کلوزنگ یہ پیرے بھائیو باہر پن بار بنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سلنگ پن بار بندی تو پھر تو ذہن میں تھا کہ نیچے آئے گی یہ پیرے بھائیو دیکھیں نا بائنگ بنی ہے تو یہ بھی ڈوجی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مزید آپ جانے کی چاس ہوں گے اب یہ ایک میں نے تیر کا نشان کہنچہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ نیچے آئی یہ کچھ دن پہلے میں نے کہنچہ تھا ٹھیک ہے نیچے آئی اس کے بعد پھر اوپر جاگی پھر نیچے آکے پھر اوپر جانے کی کوشش کرے گی یعنی ایک سو آٹھ یا ایک سو دس کے رونڈ بورڈ جاتا ہے تو پیرے بھائیو یہ دیکھئے گا کہ بٹکوین کے مزید ٹلی خڑک جائے گی بٹکوین کی مزید ٹلی خڑک جائے گی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف پھر منپلیشن یا پیرے بھائیو جنہوں نے شارٹ کی انٹلیو یا نا ان کا گلہ زبا کرنے کے لیے ان کا کون نچوڑنے کے لیے ایکسچینجز کی اور بھیلز کی یعنی پیرے بھائیو منپلیشن ہے ٹھیک ہے ان کی ملی بھگت کے اطاعت یہ پیرے بھائیو اوپر گئی ہے ادروائز اس کا کتوک نہیں تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایس پی فائیو انڈڈ بھی نیچے اور ساتھ پیرے بھائیو ڈیکسی بھی اوپر جا رہا ہے ایس پی فائیو انڈڈ کو مارکیٹ جو ہے وہ سمجھو کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اس کو فالو کرتی ہے اپ جائے تو وہ مارکیٹ بھی اپ جاتی ہے اگر یہ ایس پی فائیو انڈڈ نیچے جائے تو یہ بھی پیرے بھائیو نیچے جاتی ہے امید ہے کہ آپ چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی جس چیز کے سمجھنا ہے پیرے بھائیو ویڈیو جنہیں چیکمنٹس باکت میں اپنی رائے کا اظہار بھی لات بھی دی گیا اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور دو مرد با دیکھیا پھر سمجھنا ہے کہ کیا مارکیٹ کس طرف جا سکتی ہے میں نے ساری چیزیں رکھ دیا ہے ابھی جو میرا خیال ہے کہ انتیز دار پائنس ہو کے لگ بھگ جو ہے وہ میجر میجر اس کا ریزسٹنس ہے وہاں سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے زیادہ تر چانس بن رہے ہیں یہ جو میں نے چارٹ شیئر کیا انشاءاللہ زیادہ تر چانس مجھے لگ رہے ہیں باقی پیارے بھائیو مارکیٹس میں ہنڈر پرسن کوئی بھی عرفے آخر نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بول دیا تو ایسے ہی ہے کہیں لوگ نہ شرط لگا لے تو جی میں نے یہ بول دیا تو بالکل جو لوئے پہ لکیر نہ پیارے بھائیو نہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے لوئے پہ لکیر اس کو بھائی 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 کرو ٹانٹا کرو گالی گا نکالنے کے ضرورت نہیں آئی نہ ہی بھرا بھلا کہنے کے ضرورت بس اس کو نہ ست سلام بولو اور اللہ اللہ خیر ساللہ ہاں کوئی چارٹ بنا کر شیئر کرتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اتنے چانس مجھے لگ رہے ہیں یہاں پہ مارکیٹس تو پیارے بھائیو میں نے کیا بولاتا کہ فورٹی پرسنٹ چانس لگ رہے ہیں اوپر جانے کے اور سکسٹی پرسنٹ نیچے جانے کے یعنی نیچے کے جانے کے زیادہ چانس ہے وہ کس لیے جب یہ چوبیس زار آٹھ سو کو بریک کرے گی تو پھر یہ پیارے بھائیو سمجھو کہ زیادہ ترچاز بنے گی لیکن ابھی یہاں پہ اس نے پچیس زار کو ایز سپورٹ لیا اور اوپر جانے کی کوشش کری ہو سکتا ہے پھر پیچھے سے گھڑا دوڑ کے آئے ایک دو کریومیٹر تو پھر نیچے کی آنے کی کوشش کرے تو اس طرح پاسیبل ہے تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکسٹ ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کل یا پرسو اس کا پیارے بھائیو ایک نا بھیرے چارٹ مان رہا ہے وہ آپ کو ابھی نظر آ گیا ہو گیا لیکن میں کل یا پرسو انشاءاللہ ویڈیو میں میں اس کو منسل کروں گا کہ یہ جو بھیرے چارٹ ہے یہ کتنا رلائیبل ہے یا کتنے پرسنٹ اس کو مارگیڈ فالو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکسٹ ویڈیو میں اللہ میوناس